اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رزق میں کشادگی کی دعائیں اللہ ہی رزق دیتا ہے وما من دعابت فی الارز الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها قلن فی کتاب مبین سورت حود آیت نمبر چھے اس کو پڑھیں کسر سے پڑھیں ہر نماز کے بعد پڑھیں جس وقت فراغت ہو اس وقت پڑھیں اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ بے شک اللہ ہی رزق دیتا ہے تو انشاءاللہ رزق کے مسائل حل ہوں گے رزق کے حصول کے لیے ایک اور بہترین دعا ہے سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا لانے کے لیے ایک آدمی کو اپنی بیویوں کے پاس بھیجا لیکن ان میں سے کسی کے پاس بھی کھانا نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھونی ہوئی بکری کا توفل آئے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل اور ہم رحمت کا انتظار کر رہے ہیں یعنی اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فوراں رزق کا انتظام فرما دیا اس کے باتے ہیں رزق کے حصول کے لیے تسبیح تسبیح بھی کر لیا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہی اللہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے کا ورد کرتے رہنا کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے یعنی یہ تسبیح بہت ضروری ہے بعض روایت میں آتے ہیں کہ آپ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی استغفراللہ سورج نکلنے سے پہلے ایک تسبیح کر لیا کریں تو انشاءاللہ تب بھی رزق وافر مقدار میں ملے گا اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ رات کو مغرب کی نماز کے بعد صورت واقعہ روزانہ پڑھنے سے بھی انشاءاللہ تعالی رزق کے مسائل حل ہوں گے اللہ تعالی وافر مقدار میں رزق تافر میں فرمائے گا اور جو رزق کی تنگی اور مسائلیں انشاءاللہ وہ سب دور ہوں گے اللہ تعالی سے التجاہ اور گزارش ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین طریقے سے دعائیں پڑھنے سیکھنے اور علم حاصل کرنے اور اس علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اور تاکہ اس کے ذریعے ہمارے تمام دنیا وراخت کے مسائل بھی حل ہوں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ